بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید پیارے بچوں کیسے ہو ٹیک ٹاکو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سمر کی یعنی سردیوں کی چھٹیا بہت اچھی سی گزری ہوگی بچوں اسلامیات کے کلاس میں ہم لوگوں نے چھٹیوں سے پہلے جو ہماری آن لائن کلاس ہوئی تھی تو اس میں ہم نے آخری چپٹر یعنی بچے کس طرح اچھے مسلمان بن سکتے ہیں کی پڑھائی پڑھائی کی تھی اور وہ پڑھائی ہماری ختم ہو گئی تھی تو آج ہم اس کا ایکسرسائز یعنی مشک شروع کریں گے تو ہم سب سے پہلے جو ہے اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے ٹائٹل پیج بنانے کے لئے اسلامیات کی کوپی سب نکالے اور سب سے پہلے جو ہے مارجن لائن یہ ضروری ہے اور ہیڈنگ دے دے بچے کس طرح اچھے مسلمان بن سکتے ہیں سبق نمبر بارہ فیرست میں ہے ہمارے پاس نمبر ایک درست اور غلط نمبر دو ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر اور نمبر تین ہے سوالات جوابات تو بچوں ٹائٹل پیج لکھنے کے بعد ہم اپنا ایکسرسائز یا مشک شروع کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے مارجن لائن لگانی ہے مارجن لائن کے بعد آپ لوگوں نے تاریخ لکھنی ہے تاریخ ہمارے پاس ہے آج آج کی تاریخ جمعہ پندرہ جنوری دو ہزار ایک جماعت کا کام انوان ہے ہمارے پاس بچے کس طرح اچھے مسلمان بن سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارا سب سے پہلے سوال ہے پہلا سوال ہے دیئے گئے درست جملوں پر ٹک اور غلط جملوں پر کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے فرجات کرکٹ کا بہت اچھا کی لاری تا تو فرجات جو تھا کرکٹ کا بہت اچھا کی لاری تا تو یہ جو ہے یہ درست تھے تو آپ نے درست کا نشان لگانا ہے نمبر دو ہمارے پاس ہے والدین کی فرمابرداری سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے جو والدین کی فرمابرداری کرتا ہے تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو آپ لوگوں نے غلط کرنا ہے کروس لگانا ہے نمبر دین ہے فرجات کو اسکول کی ٹیم کا کپتان چنا گیا تھا تو یہ ہمارے پاس صحیح ہے اس کو درست کا نشان لگائیں نمبر چار فرجات نے اپنے ابو کی بات پر بہت بحث کی اس نے ابو کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی تو یہ جو ہے یہ کروس ہے نمبر پانچ فرجات ایک سمجھدار لڑکاتا درست نمبر سکس ہے اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے تو یہ ہمارے پاس درست ہے تو بچوں یہ کام آپ لوگوں نے کوپیس پہ کرنا ہے اور جب آپ لوگوں کا سکول کلے گا فیزیکل کلاسس شروع ہوگی تو باقیدگی سے اس کو ہم چیک کریں گے اور اس کے جو آپ لوگوں نے سردیوں کا کام جو آپ کو ملا ہے تو اس کا جو ہے پیپر میں انکلوڈ ہے اس کے نمبر دس نمبر کا دس نمبر سردیوں کی چھٹیوں کے کام کے ہیں اور پانچ نمبر کاپی کنڈیشن کے ہیں کہ جنہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہے تو ان کو پانچ نمبر ملیں گے اور کنڈیشن کاپی کی اچھی ہوگی یعنی کور ہوگا پلاسٹک کور چڑھا ہوگا تو اس کو ہم پانچ نمبر دیں گے وہ پانچ نمبر کاپی کے اور دس نمبر جو ہے سردیوں کی چھٹیوں کے یعنی ونٹر ٹاسک کے انکلوڈ ہے ہر پیپر میں تو یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ